بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیک ٹو بازل فیشن ڈیزائنر کے ایسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریہ سوں گے آج میں آپ کے لیے بہت خوبصورت سا سلیف کا دامن کا اور یہ ٹراؤزر کا ڈیزائن لے کیا ہے اس کو میں نے دوری سے بنایا ہے اور پل سے چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک پیپر لیا ہے اس پہ میں ایک لیف کی شیپ ڈرا کروں گی جو ہلکے ہلکی سی ہماری انین سے میچ کرے گی دیکھیں اس طرح سے میں اس کو یہاں پہ ڈرا کر لوں گی اس کو میں سیٹ کر کے پھر اس کو اس طرح سے فولڈ کروں گی تاکہ اس کی دونوں طرف سے شیپ جو ہے وہ ایک والا ہے اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے پھر یہی جو ہم نے یہ شیپ کٹ کی ہے اس کو ہم ہارڈ پیپر پہ کٹ کر لیں گے اس کو رکھ کے یہ دیکھیں اس کو میں نے پہلے سے کٹ کیا آبا تھا اس کی میں آپ کو ویٹ بتا دوں ویٹ اس کی ہے 1.1 انچ اور اس کی جو لیندھ ہے وہ ہے یہ 1.7 انچ یہاں پہ دیکھیں میں نے پیپر لیا ہے میں نے پیپر ڈبل کر کے لیا ہے اس کی جو میں نے لیندھ لیا ہے وہ لیا ہے 9.5 انچ اور جو اس کی ویٹتے وہ ہے 6 انچ یہ میں اپنے ہاف سلیف پہ یا ٹراؤزر پہ بناوں گی اگر آپ کو پورے پہ بنانا ہے تو آپ اس نے آپ کو ٹراؤزر کا یا سلیف کا چوڑائی ہو تو آپ اتنی لیجئے گا یہ میں صرف فرنٹ میں بناوں گی ٹراؤزر پہ ٹھیک ہے جو میرےCheck Koٹ کی تھی اس طرح سے میں نے اوپر ایک ایخ کی عیم لگائی ہے تو یہ میں نے اس سے پہلے سٹارٹ کر لی ہے اور پھر یہاں پہ دیکھیں میں نے تین shape آگئی ہیں اس طرح سے اور یہ میں نے join کر کے ہی بنایں گے دیکھیں دوسری طرح میں جو shape بناؤں گی یہ بھی میں اس طرح سے join کر کے ہی بناوں گی دیکھیں فرسٹ والی سے ہم فرسٹ والی جوائن کر کے بنائیں گے اور سیکنڈ والی سے سیکنڈ والی اسی طرح سے ہم پورے پیپر میں یہی ہی مارکنگ کر لیں گے یہ صرف میں اپنے ٹراؤزر کے فرنٹ حصے میں ہی بنا رہی ہوں اگر آپ کو بیک میں بھی بنانا ہے تو آپ کو جتنی چوڑی پٹی چاہیے اب اتنا چوڑا یہ پیپر لیجئے گا اب یہ دیکھیں اس کے اوپر میں ٹیشو کو پیسٹ کر لوں گے ہلکا ہلکا سا گلو لگا کے صرف ہلکا سا لگاؤں گے تاکہ یہ فیکس ہو جائے اور جب میں سٹیچ کروں تو ہیلے نہیں پھر میں اس کو آئرن کر لوں گے اچھا دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے یہ ڈوری لیے یہ ڈوری بہت ہی سستی مارکیٹ میں مل جاتی ہے یہ پوری گچی ہے ٹوئنٹی روپیز کی مل جاتی ہے تو اس ڈوری سے ہم بہت ہی اچھے چھے اور خوبصورت سے ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور اس سے ہمارا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا اور بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن اور ہمارا پیچ تیار ہو جاتا ہے اس ڈوری سے میں نے کافی ڈیزائننگ کیوئی اپنے چینل پہ ضرور وزیٹ کیجئے گا میرے چینل پہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو نیا ملے گا اور بہت کچھ نئے ڈیزائن ملیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں جس طرح سے ہم نے مارکنگ کی اسی طرح سے ہم اس ڈوری کو یہاں پہ سٹیچ کر لیں گے اور اس طرح سے میں اس کو اوور لے کر کے پھر اس کو سٹیچ کروں گے یعنی میں اس کو پہلے آٹھ بنا دی جاؤں گی اب یہاں پہ میں ڈوری کو کٹ نہیں کروں گی اسی طرح سے میں سیدھی لائن میں ڈوری لگاؤں گے پھر میں دوسری شیپ بھی اسی طرح سے ڈوری سے بنا لوں گی یہ دیکھیں تو میں بول رہی تھی کہ اس ڈوری سے میں نے بہت اچھے اچھے ریزائن اپلوڈ کی ہوئی ہے تو ضرور وزیٹ کیجئے میرے چینل پہ اور نئے ہیں تو لازمی سبکرائب کرنے کے ساتھ بل ایکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہنے یعنی والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس موجھیں اور ابھی سے لائک اور شیئر کر دیں اپنے فیملی فرینڈ میں ورنہ آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں اور شیئر بھی نہیں کرتے میری ویڈیو اتنی اچھی اچھی سی ویڈیو اس میں آپ کے لئے بناتی ہوں تو ضرور لائک اور شیئر کیا کیجئے اور پیارا سا کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ کیسی لگی میری ڈیزائننگ کمنٹ بھی نہیں کرتے آپ کمنٹ بھی لازمی کیا کریں اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ جو میرا پیپر ہے ہم میں اس کو ریموف کر دوں گی یہاں پہ میں نے پوری ڈیزائننگ کر لی ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے دو سائز کے یہ پرل لیے ہیں ایک چھوٹا اور ایک بڑا یہاں پہ میں نے دو اس طرح سے بنا لیے ہیں دو لائنوں میں ہمیں یہاں پہ آپ کو لگانا بتاتے ہوں یہاں پہ میں دو طریقے بتاؤں گی آپ کو پرل لگانے کے تو یہ غور سے دیکھئے گا کہ یہ کس طرح سے میں لگاؤں گی پہلے دیکھیں میں نے چھوٹا ڈالا پھر ایک میں نے بڑا ڈالا پھر میں نے ایک چھوٹا ڈالا ٹیشو پہ بہت ہی ہمیں خیال سے یہ پرل لگانے ہوں گے کیونکہ یہ سراخ ہو جائے اگر وہیں سے ہمارا ٹیشو پھٹ جائے گا تو اس لئے اس غور سے دیکھئے گا کہ میں کس طرح سے لگا رہی ہوں اب یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سوئی نکال اس میں تین پھر ڈالے اس کو واپس نیچے کی طرف نکال دیا اب ہم نیچے کی طرف سے ہی یہ دیکھیں ہمیں نظر آ رہے ہیں تو ہم نیچے کی طرف سے ہی ایک اس پھرل میں اوٹ ٹاکہ مار دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے اندر سے سوئی کو نکال لیں گے ہمارا سراخ ہو جائے گا تو اس طریقے سے جب آپ موٹی لگائیں گے تو یہ نہ پھٹے گا اور اس میں نہ سراخ ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں پھر آپ کو ایک بار اور بتا دے رہی ہوں پہر چھوٹا موٹی ڈالیں گے پھر ایک بڑا پھر ایک چھوٹا اب اس کو ہم تھوڑے سے فاصلے سے نکال دیں گے اس سوئی کو اور ہم یہاں پہ تیز کر کے بھی نہیں یعنی کہ ٹائٹ کر کے بھی نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ نوٹ کے ساتھ ہی جو دھاگہ یہ بہار آ جائے گا یہ دیکھیں پھر ہم نے ایک بار اور اس میں ٹانکہ مار دینا ہے یہ نیچے سے ہمیں نظر آ رہی ہے گی اور پھر ہم نے ہی جو اوپر ٹانکہ آئے گا ہمارا اس میں ہم نے یہ نوٹ بنانی ہے اس طرح سے نہ ہمارا ٹیشو پھٹے گا نہ اس میں سراخ ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم پکا کل کے اس کو کٹ کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے اس طرح سے لگا لیا ہے تین لائنوں میں اب یہ جو اس کی فرنٹ کی لائن ہے اس میں میں آپ کو یہ دوسری طریقے سے پر لگانا بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اب اس میں ہم یہاں پہ یہ تین بڑے ہی موٹی ڈالیں گے یہ دیکھیں اب جہاں سے ہم نے سوئی کو نکالا تھا وہی سم اس کو واپس نکال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی ٹرائنگل شیپ آ جائے گی اب ہم اس کے موٹیوں کے بیچ میں سے ایک سوئی نکالیں گے پہلے ہم اس کو ٹائٹ کر لیں گے ہلکا سا زیادہ میں زور نہیں لانا ہے ورنہ یہ ٹیشو پھٹ جائے گا یہ میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اب ہم اس کے بیچ میں سے نکالیں گے اور پھر یہ جو دھاگہ میں نظر آ رہا ہے اس پہ ایک اس طرف ٹاکہ مار دیں گے اور ایک دوسری طرف ٹاکہ مار دیں گے بہت ہی ہلکے آنسے میں یہ کام کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم دوسری طرف بھی نکال دیں گے پھر اس کو ہم اس کو نیچے سے پکا کر دیں گے اچھا یہ میں دو طریقے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ میں بڑے والے پرل زیادہ اس لیے نہیں یوز کروں گی کیونکہ یہ ہمارا پیچ بہت ہلکا سا لائٹ سا ہے اور یہ پرل تھوڑے وزنی ہوتے ہیں تو یہ ہمارا بہت زیادہ لٹکے گا تو اس لیے میں یہاں پہ چھوٹے پرل والا جو ڈیزائنیں اس کو ہی بنا لوں گی یہاں پہ صرف میں سینٹر میں یہ تین پرل لگاؤں گی اب آپ کو جو طریقہ ٹھیک لگے آپ اس سے بنا لیجئے گا یہ دیکھیں ایک بار میں آپ کو اور بتا دے رہی ہوں جہاں سے ہم نے سوئی نکالی تھی وہیں سے ہم نے تین موتیاں ڈال کے اور پھر وہیں سے واپس نکال دیں یہ اس طرح سے یہ ٹرائنگل شیپ آ جائے گی اب ہم ان موتیوں کے بیچ میں سے نکالیں گے اور جو آپ کو دھاگے نظر آ رہے ہیں اس کے دونوں طرف ہم یہ ٹانکہ مار دیں گے تو یہ اپنی جگہ پہ فیکس ہو جائے گا اب اسی طرح سے ہم پورے پیج میں یہ موتیاں اٹیج کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو بنا لیا اور یہ دیکھیں میرا ڈیزائن تیار ہے اس کو بس میں اب اپنی سلیف پہ جوائنٹ کر لوں گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ڈیزائن بنائے ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنی سلیف پہ بنائے ٹراؤزر پہ بنائے دامن پہ بھی بنائے کم خرچ میں بن جانے والا یہ ڈیزائن ہے اور اس طرح کے میں نے اور بھی اچھے اچھے سے ڈیزائن جو کم خرچ میں تیار ہوں ہیں وہ میں نے اپنے چنل پر اپلوڈ کیے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے لیے اس طرح کے ڈیزائن لے کے آئے ہوں جو آپ کو آسانی سے بن بھی جائیں اور جو اس میں سمال لگا ہوں وہ زیادہ تر آپ کے پاس گھر میں ہو یا پھر بزار سے بھی ایزیلی مل جائے یہ دیکھیں سلیف کو میں نے اس طرح سے فولڈ کر کے اس کے اوپر کنارے پر ایک سٹیچ کر لیا ہے آپ چاہے تو اس کو نیچے جو ٹیشو کا حصہ یہ بھی نکال دیں لیکن میں یہاں پہ اس کو اسی طرح سے رکھوں گے دیکھیں پہننے کے بعد اس کی لک کتنی خوبصورت آ رہی ہے اچھا جب آپ کو ٹراؤزر میں بنانا ہو تو آپ اس کو اس طرح سے رکھئے گا دوسری طرف اگر آپ کو پلین رکھنا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو رکھئے گا اور یہاں پہ ایک سٹیچ کر لیجئے گا میں بھی اس کو اسی طرح سے سٹیچ کروں گی میں اس کو صرف فرنٹ پہ بنا رہی ہوں اب یہ دیکھیں اس طرح سے جب ہم سیدھا کریں گے تو اس طرح سے اس کی لک آئے گے اور دوسری طرف جب ہم فٹنگ کر لیں گے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا چلیں ملتے ہیں کسی اورچی سے ویڈیو کے ساتھ نائے آڈی کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ڈیزائن اور آئی ڈیے پسند آئے گا اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور لائک سبکرائب شیئر کمنٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ